لوگوں نے دوزار اٹھارہ کے جب آٹی ایس بیٹھنے اور الیکشن کے نتائج جو غلط نتائج تھے اس کو چیلنج کرنے کے لئے عدالت میں گئے تو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہا کہ اب یہ سارے بینچوں کو بول دیا سارے ٹریبنلز کو کہہ دیا کہ اب یہ ان کیسز کو نہ سنیں اب حکومت کو کام کرنے دیں یہ ساکم نصار صاحب کے تھے آپ سارے لوگ ابھی گوگل کر لیں آپ کو مل جائے گا وہ آٹیکل بھی کس طریقے سے ساکم نصار نے عدالتی اس کرسی کے بنا پر اس ملک میں ایک ظلم مچایا تھا جس میں ایک پی ٹی آئی کے کارکن نے ایک پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے سڑک پہ ایک غریب شخص کو مارا تو اس پہ ساکم نصار نے کہا ٹھیک ہے پانچ لاکھ روز پر ڈیم فنڈ میں دے دو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ کون سے قانون کون سے آئین میں ہوا ہے یہ یہ ساری چیزیں انفورچنٹلی اس ملک میں عمران خان کی سہولت کاری کیلئے استعمال کی گئی ہیں یہ میں جو بھی واقعات بتا رہا ہوں کوئی من گھڑت یا کوئی فیبریکٹڈ سٹوری نہیں بتا رہا ہوں یہ ساری ہسٹری اور ریکرڈ کا حصہ رہی ہے کس طریقے سے ان کی سہولت کاری کی گئی ہے پھر اس کے بعد ساکم نصار نے پوری ایک اس کا جو ٹینیور تھا وہ اور پھر جسٹس بندیال کا پورا ٹینیور تھا جب نو میہ کا واقعہ ہوا اور پھر عمران خان کو مرسڈیز گاڑی میں پیش کیا گیا مرسڈیز گاڑی میں کسی لیڈر کو آج تک پیش نہیں کیا گیا بلٹ پروف مرسڈیز میں اور پھر اس کو good to see وہ کہا گیا اور پھر بولا کہ خان صاحب آپ جو ہے مضمت کر دینا آپ مضمت کر دینا کہ جو نو میہ کو پاکستان میں ہوا ہے لوگوں کے گھر جلے مضمت کر دینا ایمبولنسز جلی مضمت کر دینا ریڈیو پاکستان پشاور جلی مضمت کر دینا کراچی میں بسیں جلی مضمت کر دینا لوگ مارے گئے مضمت کر دینا قائد اعظم محمد علی جنہ کا گھر جلایا گیا مضمت کر دینا ہمارے فوجی جوان جو قومی ہیروز جن کے مجسمت تھے ان کو مصمار کیا گیا ان پہ ایک اور کمانڈ راؤز میں حملہ کیا گیا مضمت کر دینا تو یہ اس ملک میں قانون کے دور آئے بتا رہا ہوں مطلب ٹھیک ہے ذاتی پسند نہ پسند ہو سکتی ہے کسی شخص کے لیے کسی کو آپ لادلہ بنا کے پیش کر سکتے ہو لیکن کیا اس کے لیے آپ قانون کی کتابوں کو چھوڑ دیں گے قانون کی کتابوں کو پھینک دیں گے دوہزار اکٹھارہ میں اس پارٹی اس کے اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا یہ کہہ کے کہ جی آپ نے اپنی ایک فیملی میمبر کو چھوپایا ہے ڈسکوالیفائی کیا کہ آپ سب کو پتا ہے میں کوئی بات آپ کی چھوپی بھی نہیں کر رہا پھر اسی دوہزار اکٹھارہ کی الیکشن میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بھی ایک پیٹیشن گئی جس میں کہا گیا کہ خان صاحب نے بھی اپنے ایک فیملی میمبر چھوپایا گیا اس کے آپ ججمن اٹھا کے پڑھنے کیا لکھا ہے بولا جی وہ اس کا خاندانی پشنل میٹر ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے اس ملک میں دو قانون چلتے ہوئے آئے ہیں اور لادلائزم اس ملک میں انفورچنٹلی پریویل کر رہا ہے سب سے بڑی شکار اس سوچ کی پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے اس ملک میں جس نے جمہوریت کا قیام کیا اس ملک میں جس نے آئین پاکستان کا قیام کیا اس ملک میں جس نے آئین دیا اس ملک میں جس نے ایٹمی طاقت دی اس شخص کا عدالتی قتل ہوا کیا ہوا آج آپ نے اتنے عرصے کے بعد صدیوں کے بعد ڈیکیٹس کے بعد آپ نے جو ہے وہ فیصلہ دیا کہ جی شید زلفکار علی بٹو کا صحیح ٹرائل نہیں ہوا ان کو صحیح ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا ان کے ساتھ زیادتی کی گئی یہ تو آپ نے کر دیا لیکن جو آپ نے پاکستان کا نقصان کیا اس کا جواب کون دے گا ان کرسیوں پہ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن لوگوں نے اس وقت کے ماحول کے حساب سے یا اپنی ذاتی خواہشات کے حساب سے جو فیصلے دیئے آپ نے ایک شخص کی زندگی چھین لی اس کو ہم عدالتی قتل کہتے ہیں that was the judicial murder اور اس کی کاسٹ آج جن تک پاکستان پے کر رہا ہے پورا ملک پے کر رہا ہے اس judicial murder کی آپ نے اور یہ انصاف بھی چلیں یہ بھی ان کی مہربانی یہ فیصلہ آیا لیکن جس ٹائم کے بعد آپ نے دیا ہے تو آپ نے پورے پاکستان کی ترقی کا قتل کیا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ دو دفعہ ان کی حکومتیں غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ڈیزول کی گئیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب عدالت جاتی ہیں سپریم کورٹ جاتی ہیں کہ جی میری حکومتوں کو غلط طریقے سے غیر آئینی طور پر نکالا گیا ہے ان کو انصاف نہیں ملتا آپ نے کیا کیا آپ نے جو ویجنری لیڈر تھی عظیم قائد تھی مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم تھی جو ملک عوام کیلئے کام کر رہی تھی ملک خواتین کیلئے کام کر رہی تھی ملک ہر اس طبقے کیلئے کام کر رہی تھی آپ نے ان کی حکومت کو غیر آئینی طور پر جوڈیشری کے ذریعے آپ نے ان کو انصاف نہ دیکھے آپ نے اس ملک کا نقصان پہنچایا پھر ہمارے قائد محترم عاصف علی زداری صاحب بارہ سال تک بغیر کنوکشن کے از ای انڈر ٹرائل پریزنر وہ جیل میں ان کو قید و بند کے صحبتیں برداشت کرنا پڑی کیوں ان کو بیلے نہیں مل رہی تھی کیوں ان کو انصاف نہیں مل رہا تھا کیوں ان کے ساتھ یہ ذاتی ہو رہی تھی یہ وہ شخص تھا جس نے اس ملک کو اٹھارویں آئینیویں ترنیم دی جس نے صوبوں کو خودمختاری دی جس نے اسی سرحد صوبے کا نام کپک کر کر رکھا کہ جی وہاں پہ احساسے محرومی ختم ہو جس نے اس ملک کی خواتین کو حق دیئے جس نے اس ملک میں سی پیک دیا اس کے ساتھ آپ نے کیا شر کیا اور پھر کوئی بات کہ یا کوئی ایسی سوچ ہے اس ملک میں جو اس ملک کے نظام کو بننے نہیں دیتی ہے یا تو ان قانون کی کتابوں کو جو کہ اگر ذاتی پسند یا نا پسند کی بنا پر چلنا ہے تو اس کا بھی ایک تین کیا جائے آپ نے جو قومی لیڈران تھے جس میں میں نے کہا شہید زلفقالی بھٹو شہید محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ اور محترم آسر لیزاد داری صاحب ان کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتی کی اس کا حساب کون دے گا اس ملک میں آپ یہ نہیں کہ آپ پچیس تیس سال کے بعد بولو ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی تھی لیکن غلطی تو آپ نے کر لی نقصان تو ہمارا کہتا ہے کیا آج آپ شہید زلفقالی بھٹو کو واپس پیدا کر سکتے ہیں کیا جن ججد حضرات نے وہ فیصلہ دیا تھا کیا آج ان کے ساتھ قانونی طور پر سرکاری طور پر ان کو سزائیں مل سکتی ہیں نہیں مل سکتی آپ نے جو نقصان کرنا تو نقصان کر دیا اور آپ آج جس پولٹیکل پارٹی کو جو ایک میں قانونی بات کروں کہ اس پورے ہر قانون کے فیصلے میں جب آپ عدالتوں میں جاتے ہیں تو آپ کی ایک پریئر ہوتی ہے آپ جب پیٹیشن ڈالتے ہیں پیٹیشن لیکھتے ہیں جی کہ میں یہ پیٹیشن داخل کر رہا ہوں اور اس پیٹیشن میں مجھے یہ 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 انصاف چاہیے یہ نہیں ہے کہ سنی اطاعت کانسل کی پیٹیشن ہے کس کو سیٹے چاہیے ہیں سنی اطاعت کانسل کو نہیں مل سکتی ہیں لیکن لو پی ٹی آئی کو دے دو سیٹے پی ٹی آئی پارٹی ہی نہیں ہے وہ پیٹیشن ہی نہیں ہے وہ پریئر میں ہے ہی نہیں وہ انصاف مانگا ہی نہیں گیا مطلب کیا ہم میسج دے رہے ہیں کل کو پھر سب کو بھال کر دیں آپ ہم تو کسی بھی پارٹی کے پابندی کے پیپلز پارٹی حق میں نہیں تھی لیکن اگر یہی روایت ہے تو پھر آپ کے کتنے اپنے ہر پارٹی کے ایکٹ کو دکھا ہی نہ چاہا کیا پاکستان کے قانون میں کاش اگر اسی طریقے فیصل ہونے تھے تو یہ بھی فیصل ہوتے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ڈیسیجن دیا فورن فنڈنگ کیس میں اور وہ فورن فنڈنگ کیس میں میں پھر حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان غلط تھا جھوٹا تھا اور اس فورن فنڈنگ کیسز میں انہوں نے بھار سے فورن فنڈنگ ان کو ہوئی ان کو بھارت سے فنڈنگ ہوئی ان کو اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی جس کے اکاؤنڈ نمبر دیئے گئے اور پھر معروف صحافی شہید ارشد شریف نے اپنے پروگرام میں کہا ہے وہ پروگرام آویلبل ہے سو دفعہ جا کے دیکھ لیں جس میں نے کہا کہ یہاں جی ان کو بھارت سے اندر دو سال اور باقی اسرائیل سے انہوں کو یہاں پر فنڈنگ ہوئی ہے کیا پاکستان کے قانون میں اس کی اجازت ہے فنڈنگ کی نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر کس طرح وہ پروگرام کر رہا تھا وہ وہ پارٹی کس طرح پروگرام کر رہے تھے میں پھر کہتا ہوں کہ ہم کسی بھی پارٹی کے بین کرنے کے فیور میں نہیں ہیں لیکن آئین اور قانون کو اب اب کہاں چھوڑ دیں صرف خواہشات کے حساب سے چھوڑ دیں یا آئین اور قانون کی کتابیں بند کر دیں اس کے اوپر جتنے مقدمات ہیں میرٹ پر فیصلے ہونے چاہیے ہم کسی کے فیصلے پر سرانداز ہونا نہیں دینا چاہتے ہم یہ بھی اسی کے فیور میں نہیں ہیں کہ کوئی شخص جیل میں ہو یا جیل میں نہ ہو لیکن اگر آئین اور قانون کو کہ پیٹیشن ایک مانگی گئی ہے پریئر ایک ہے اور یہ فیصلہ کسی اور کے حکم آگئے ہیں یا قانون کو جس طریقے سے قانون کی میں سمجھتا ہوں جو کہ ایک آئین اور پاکستان میں ایک قانون بنا ہوا ہے اس قانون کو یا تو سب نے فالو کرنا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی چیزوں تو پھر شاید کوئی کوئی بھی نہ کرے اللہ نہ کرے وہ دن تبھی پاکستان میں ہے کہ ہر کوئی بولے جس کی لاتھی اس کی بھینس کونسا قانون کونسا آئین کونسی ساری چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس لادلے کو آج دن تک لادلہ بنا کے رکھا ہوا ہے جیل میں بھی اس کو جس طریقے کی سہولتیں مل رہی ہیں اور اس کی غیرموجودگی میں وہ شخص اس نے جو آپ کے ملک میں جھوٹے نیریٹیو پیدا کیے اس شخص نے قوم کو غلط رائیں دکھائیں اس شخص نے قوم کو جھوٹ بولا کہ ہم غلام نہیں ہیں مجھے امریکن سازش کے تحت جو ہے وہ نکالا گیا پھر جیب میں سے ہی وہ نکالا کہ جی یہ پرچہ ہے اور یہ دیکھیں جی میرے پاس یہ سائیفر میرے پاس پڑھا ہوا ہے یہ سائیفر میرے پاس پڑھا ہوا ہے اور پھر بولا تو سائیفر تھا ہی نہیں سائیفر کا ڈراما تھا پھر اس کو بھی عمو کر گئے پھر آپ نے امریکہ پہ الزام لگایا پھر آپ اسی ملک سے لوبیس آپ نے آئر کیے اس ملک کے لوبیس آپ کے لئے آکے لابنگ کریں لوبیس مطلب کیوں آئر کرتا ہے لوبیس لفظ کی معنی کیا ہے جو آپ کے لئے لابنگ کرے جو آپ کے لئے لوگوں کو کنونس کرے تو ایک پاکستان کے پرائم منسٹر کو یا ایک پاکستان کی پارٹی کے سربراہ کو تو کسی دوسرے ملک کو کہ لوگوں کو ہائر کرنے کی کیوں ضرورت پڑی کہ آپ میری لئے لابنگ کریں آپ وکیل کے پاس جاؤں گے آگر آپ کسی بولو میں وکیل کے پاس گئے ہوں تو کیا لوگ بولیں گے کہ یار یہ وکیل کے پاس کسی کیس کے سلسلے میں کیا ہوگا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو کیا بولتے ہو وہ پھر ڈاکٹر کے پاس گئے کو اپنے علاج کروانے کیا ہوگا تو لوگیس کے پاس لوگ جاتے ہیں اپنے لئے لابنگ کروانے کیلئے تو یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کیا ضرورت پیش آئی کہ بھار سے لوگیس ہائر ہوں جو ان کے لئے لابنگ کریں اور لابنگ کس لیول پہ ہوئی ہوا آپ نے دیکھ لئے کہ کس طریقے سے ان کے اسمبلیوں میں اس کے فیور میں آ رہے ہیں حمایتی چیزیں آ رہی ہیں یا پھر ایک اسرائیل کے ایک افیشل نے ایک بہت بڑی افیشل میٹنگ میں کہا کہ جی پاکستان میں ہیومن آئیٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے جب لوگ یہ ان کے لوگ گرفتار ہو رہے تھے نو میں کے بعد ہیومن آئیٹس کی وائلیشن کی بات کون کر رہا ہے اسرائیل کر رہا ہے جس نے دنیا کی تاریخ میں ساری ہیومن آئیٹس کی وائلیشن کی مثالیں قائم کر دی ریکارڈ توڑ دیئے آج وہ ہیومن آئیٹس کی وائلیشن کی بات کر رہا ہے پاکستان میں عمران خان کے لئے کشمیریوں کے لئے کبھی اس نے نہیں کہا کہ جی کشمیر میں جو ہے وہ ہیومن آئیٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو یہ ساری ایک گریٹ گیم ہے یہ سارا ایک لارجر ایک کانسپیرسی ہے میں بہت احتیاط کے ساتھ کہوں گا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی پہ کسی قسم کا کوئی اجزام لگاؤں لیکن یہ لادلائزم ہو یا اس کو اسی پی کے فورن فنڈنگ میں جہاں پہ اسرائیل اور بھارت کی فنڈنگ ہے اگر یہ علاؤ ہے تو ہر پارٹی کو علاؤ کر دیں بھئی پھر اس ملک میں کانون کی کتابوں کو سائیڈ میں کر دیں سب کو علاؤ کر دیں کہ ہر ملک ہر پارٹی ہر پولٹیکل پارٹی کسی بھی اپنے دشمن ملک یا دوست ملک سے فنڈنگ لے سکتی ہے اپنے ملک میں پولٹیکس کرنے کے لئے اپنے ملک میں لابنگ کرنے کے لئے اگر لابنگ اللاؤ ہے تو کیا پاکستان کے قانون میں لابنگ اللاؤ ہے یا نہیں ہے اگر پاکستان کے قانون میں لابنگ اللاؤ ہے تو ہر پولٹیکل پارٹی پھر کوئی بھارت کے پاس جاگا کہ تم میرے لابنگ کرو کوئی اسرائیل کے پاس جاگا میرے لابنگ کرو کوئی کسی اور ملک کے پاس جاگا ہمارے لابنگ کرو اور وہ ہو رہی ہیں جس طرح فنڈز آ رہے ہیں فنڈز کوئی کیوں دے گا کوئی بھارتی یا اسرائیلی کسی پاکستانی پولٹیکل پارٹیکل فنڈز کیوں دے رہا ہے کیا وجوہات ہیں اس کے سامنے تو یہ ساری ایک لارجس پکچر ہیں میں سمجھتوں آج کا جو فیصلہ ہے اس سے افسوس ضرور ہوتا ہے اس سے لارڈلائزم کی خوشبو ضرور آتی ہے پسند نا پسند کی خوشبو ضرور آتی ہے اور آئینی اور قانونی پہلو جو ہیں کیونکہ پیپلز پارٹیکل صرف یقین کرتی ہے آئین پر اور قانون پر اگر قانون کے حساب سے فیصلہ ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر اگر پیٹیشن میں کہیں وہ ریلیف لکھا گیا ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر اگر وہ ہے ہی نہیں اب قانونی پیچیت گیا جو پیدا ہوں گی کافی لوگ تو اب سنی اطاعت کانسل سارے ایم ای ایز ایم پیزوں نے کہتا ہے کہ ہم تو سنی اطاعت کانسل کے ممبر ہیں اب بولا ہی نہیں جی سنی اطاعت کانسل کچھ نہیں ہے پی ٹی آئی ہے تو اب اگر وہ وہاں سے سنی اطاعت کانسل کی ممبرشپ چھوڑیں گے تو پھر قانونی طور پر پھر اس کو ڈسکوالیفائی ہونا ہے کیونکہ آپ اگر آپ کیسے بھی الیکٹ ہوئے آپ دکھا جی میں سنی اطاعت کانسل آج اگر میں ایز ایم پیپلز پارٹی میں آج کوئی پارٹی بدل دوں میں بولتا ہوں جی میں کہ ایکس وائی زی پارٹی میں چلا جاتا ہوں تو قانون اور آئین کہتا ہے کہ مجھے پیپلز پارٹی از ایم میمبر جو ہے میں ابھی فلور کراسنگ نہیں کر سکتا مجھے استیفہ دینا پڑے گا اپنی رکنیت سے پھر میں دوسری پارٹی جا سکتا ہوں تو کیا جتنے بھی سکت سنی اطاعت کانسل کے ممبران کے طور پر جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ سارے کے سارے کیا استیفہ دیں گے کیا وہ سارے کے سارے ریزگنیشن دیں گے کیا اب وہ سنی اطاعت کانسل کے ممبر نہیں اب وہ پی ٹی آئی کے ممبر بنیں گے تو میں کہہ رہا ہوں لیٹرلی ایک بہت بڑی ایک کنفیوزن ہے جس کو آئینی اور قانونی ماہرین اس کو بتا سکتے ہیں پہلے اب باب 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 دے شلید صاحب یہ بتائیں کہ آج کی اس فیصلے اور آگ کی پریس کافٹوں سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے ایک ایسا کنفیوزن پیدا کر دیا ہے جس سے پارلیمنٹ پر بہت سارے لوگ ان کی ممبرشیم کھدرے میں پڑھ سکتی ہے ایک طرح سے سنیت آتا 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 دوسرا یہ کہ لوگوں کو یہ بیسے چاہتا ہے کہ وہ سیاسی انتہا پسندی کی طرف چلے جائے اور اپنے فیصلے آپ خود کر لیں کیونکہ عدالتی تو فیصلے ایسے کر رہے جس سے ممبر خود اپنے پارلیمنٹ میں خود کو بلکل آپ کے آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے اور یہی چیز ہے کہ اب انتہا پسندی جو ہے اللہ نہ کرے اس کو فروغ ملے گی کہ سوشل میڈیا پہ آپ ایک اب ساری کیس سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے اگر یہی فیصلہ ان کے خلاف آتا تو سوشل میڈیا پہ تمام موزد جج حضرات صاحبان کے لیے جو کلمات لکھے جاتے جو پتتمیزی کی طوفان ہو جاتے ہیں ان کی فیملیز پہ جو اٹیک ہوتے جو کہ نہیں ہونے چاہیے چاہے فیصلہ حق میں ہو یا خلاف ہو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے وہ ہو جاتا ہے طوفان کڑا جاتا ہے اور آپ کی بات سید کہ لوگ اب اس طرف زیادہ سوچے گی تو ارباب صاحب میں آپ کی بات سے اگری کہتا ہوں آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو اس فیصلہ اور جو موجودہ حالات ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ وران خان کی جیل سے رہائی یا ان کے لئے کوئی سیاسی راہ ان کو دوبارہ سیاست میں ایکٹیم ہونے کے لئے کوئی راہیں ہموار کی جانے ہیں کچھ لوگ اب بھی ایسے موجود ہیں ہمارے طاقت پر حقوں میں یا جو دیگر ادارے ہیں مہا پر کہ جو عمران خان کے لئے راہیں ہموار کرنے کوشش کر رہے ہیں دیکھیں جی میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کی خلاف جتنے بھی مقدمے نا ان میں عمران خان کے ذات جاتی نہیں ہونی چاہیے میرٹ پہ ان کی کیسز چلنے چاہیے اور میرٹ پہ پاکستان کے قانون اور آئین میں جو لکھا ہے وہ میرٹ ہے کسی کی ذاتی خواہش میرٹ نہیں ہے تو اب ظاہر ہے میں نے کہا وہ لادلہ تو ہے بہت سارے لوگوں لادلہ ہے اب اس کو جو جو لادلے بننے میں اس کی مدد کر رہے ہیں اس کی سہولتکار بن رہے ہیں وہ جو سامنے آ جائے گی ہم کسی پولٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہیں ہم صرف بھی ایک بات کہتے ہیں کہ جو بھی اس ملک میں آئین اور قانون نے اس کی حکمرانی رہے اس میں کوئی جو رہا ہے نہیں کہ عدالتوں سے پیپرس پارٹی کا انصاف کم ملا ہے کم نہیں نہیں ملا ہے جو بھی ہو لیکن آپ کو یاد ہوگا ایٹی ایٹ میں پیپرس پارٹی کے ساتھ پیپرس پارٹی کو مجبور کیا گیا اس کا نشان چین لیا گیا مجبورا پیپرس پارٹی نے پارلیمنٹیرین لکھ دیا تو آج تو آج جو آج جو خیصلہ ہوا ہے آپ نہیں سمجھتے اس ریسلے کا جو اثرات ہیں وہ آنے والے دنوں میں بہتر ہوں گے کل کو اگر پیپرس پارٹی یا دیگر جو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا صلوق ہوا کوئی آمیرانہ نظام آیا تو اس ریسلے کے فائدے کل آپ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں جی ہمیں کوئی فائدہ نہیں چاہیے جو آئین اور قانون میں لکھا ہے ہم کہتے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری ہو نہ ہمیں آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی فائدہ چاہیے نہ ہم چاہتے ہیں کسی اور کوئی نقصان ہو آئین اور قانون سے ہٹ کر اگر آج کے فیصلے میں آئین اور قانون کی پاسداری ہوئی ہے تو لبیک اگر اس کو بلڈوز ہوا ہے تو ضرور ہمیں اس میں اعتراض ہمارے اٹھیں گے حمید صاحب دیکھیں جی نہ ہم اس کے طرف روئیے کا کوئی ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں نہ ہمیں اس کی روئیے کو تبدیل کی ضرورت ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس شخص کا کردار رہا ہے وہ کردار غیر جمہوری غیر انسانی اور غیر اخلاقی رہا ہے جب آپ کو یاد ہوگا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو وہ شخص کی سوچ کیا تھی وہ کہتا تھا کہ میرا جو ام اے نے چھوڑ کے گیا ہے ان کے گھروں پر حملے کرو وہ گھر سے نکل نہ سکیں سرکوں پر لوگوں کو کو زلیل کرو جو میرے پارٹی کے خلاف بات کریں یہ ڈکٹیٹر کی بھی ایک اپر کلاس تھی ان کی فیملیز پر اٹیک کرو وہ کہتا تھا کہ جو لوگ مجھے چھوڑ کے گئے ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی پاکستان میں کون سا ایسا پاکستان کے پوری دنیا کا مجھے کوئی ایک پولٹیٹشن بتا دے جو کہے گے جی میری جو پارٹی چھوڑ کے جگہ اس کے بچوں کی شادی نہیں ہوگی یہ میسیج کیا تھا یہ وہی بیمار ذہن کی اکاسی تھا یہ وہی ایک دہشت گردانہ سوچ کی اکاسی تھا جو کہ عمران خان میں موجود تھی دیکھیں جی پیپلز پارٹی ریویو میں جائے گی یا نہیں جائے گی میں نے کہا کہ قانونی ماہرین جو ہے پیپلز پارٹی کے وہ اس کا تفصیلی فیصلہ پڑھ کر پھر زیادہ سی سی فیصلہ کرے گی اس پہ یا پارٹی کے لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اس پہ کیا ہوگا ناصر صاحب شہجل صاحب آج کے فیصلے میں دو بات کی بڑی گزارت کے ساتھ ایک تو یہ کہا گیا ہے پیٹی سیٹیں جو ہے نا وہ پیٹی آئی کو دی جائیں اور اس میں 45 سرکانہ لگے میرا سوال یہ ہے جو کچھ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی ایک پارٹی کو آزادانہ انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن میں اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس بات کے لکھنے کے بعد عام انتخابات دو ہزار چوبیس کی قانونی پوزیشن کیا رہی گیا دوسرا سوال یہ ہے اسی فیصلے میں حکم دیا گیا ہے سوپریم کمیشن آپ پاکستان کو کہ آپ ان ارکان کی شمولیت کے بعد ان ارکان کے فیصلے کے بعد از سر نو جو ہے نا نشستوں کی تقسیم کریں اور از سر نو جو ہے نا آپ پارٹی پوزیشن واضح کریں اس فیصلے کے بعد سینٹ انتخابات دو ہزار چوبیس کی قانونی پوزیشن کیا ہو دیکھ میں نے پہلے کہا کہ فیصلہ جو ہے وہ بہت زیادہ مباہم ابھی تک اس میں موجود ہیں فیصلے کے جب تفصیلات آ جائیں گی تب قانونی ماہرین اس کا تجزیہ کریں گی دائے پھر ایسی پی بھی تب فیصلہ کریں گی سب پارٹیاں بعد میں فیصلہ کریں گی سر اس میں سپریم کورٹ نے یہ بھی ہدایت دی ہے جو ارکان چالیس زیاد ارکان ہیں جو آزاد ہیں ان کو اس نے کہا ہے کہ پندرہ دن کے ادر وہ اپنا حالت نامہ جمع کرائیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں دیکھیں جی یہ ساری چیزیں جو اگر مگر میں نہیں جلتی اگر کوئی شید آئے گی تو اس کو فصلہ ہوگا دیکھیں آپ کو اگر یاد ہو جب یہ الیکشن ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی نے کسی ایسی نے کہا کہ ہم ساری پارٹیوں سے باتشید کریں گے تب پی ٹی آئی سے پیغام آیا کہ ہم پیپلز پارٹی سے باتشید نہیں کریں گے پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی کہا ہم تمام پولٹیکل پارٹی سے باتشید کرنے کے لئے تیار ہیں مزاج اگر بدل جاتے ہیں اب وہ اگر آپ بھی وہ اگر و مگر پہ نہیں ہوگا میں اس خیال ہے کہ یہ یہ مشکل سے مزاج بدلیں گے جن صاحب کیا بات کر رہے نا ان کی مزاج بہت مشکل سے بدلیں گے نہیں نہیں میں کسی کے ذہن میں نہیں رہتا جمالی صاحب کو میں بتا کہ اس کے ذہن میں کیا ہے کسی نے اس طرح محبت میں فیصلہ دیا ہو کسی نے گوٹوی سی او کی محبت میں دیا ہو کسی نے لادلیزم پہ فیصلہ دیا ہو تو ہر ایک کے اپنے اپنے کسی نے ہو ستا ہے آپ والی بات بھی ہو کوئی انٹرنیشنل لابنگ جو آپ کہہ رہے ہیں جمالی صاحب کے انٹرنیشنل لابنگ کوئی ہو دوستا ہے وہ بھی ہو مجھے نہیں پتا دیکھیں ایک سوشل میڈیا کا پریشر تو ہے سوشل میڈیا کا پریشر ہم ابھی دنیا میں جو بھی کاروبار کر رہے ہیں ہر اگر ہم نے یہ کہہ دیا یا یہ کر دیا تو کل کو جو ہے نا وہ ہمارے پیشے ٹرولنگ شروع ہو جائے گی ہمارے پیشے جو سازشن شروع ہو جائیں گی تو یا ہمیں گائلیاں پڑھنا شروع ہو جائیں گی تو گائلیوں کا خود توہرات بھی رکھتا ہے آخری سوال پی بیٹی آئی کا کہنا ہے کہ جنج صاحب اس کا قیسلہ دیا ہے وہ سیور کے لات لے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لات لے ہیں یہ لات لے کیا نہیں نہیں آپ کھل کے بتائیں مجھے سمجھا اس کا قیسلہ دیا ہے یہ ان کے بارے میں بیٹی آئی کا کہنا ہے کہ لات لے ہیں آپ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ لات لے ہیں ان سے دیکھیں جی اب پی ٹی آئی نے کب کہا ہے میں نے وہ بیان پڑھا نہیں ہے تو بیان پڑھوں میں پڑھوں پھر کچھ آگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سارے جنجی یہ سارے جنجی آپ کو کبھا سمت کرتے ہیں